بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھا کہوں گے تو بچوں آج ہم لوگ یو ایچ ایس کا ٹھیک ہے جی جو ایم ڈی کیٹ کا ہم سلے بس کور کر رہے ہیں ہمارا جو لیکچر چل رہا ہے یو ایچ ایس کا ہم لوگ چپٹر نمبر ٹو یعنی یونٹ نمبر ٹو یو ایچ ایس کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یو ایچ ایس یونٹ نمبر ٹو بچوں ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس لیکچر میں ہم لوگ سب سے پہلے جو ٹاپک دیکھنے جا رہے ہیں بچوں اس ٹاپک کا نام ہے ڈسپلیسمنٹ اینڈ ڈسٹنس کیا نام ہے بچوں ڈسپلیسمنٹ اینڈ ڈسٹنس ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے اس چپٹر کا سو ڈسپلیسمنٹ اینڈ ڈسٹنس سب سے پہلے آپ کو اس کا کونسپٹ پتا ہونا چاہیے ڈسپلیسمنٹ کا اور ڈسٹنس کا دیکھیں اب پیپر میں اس کی ڈیفنیشن لکھنے کے تھی تو آپ لوگوں کو آنے سے رہی ٹھیک ہے اس کا کونسپٹ کیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر ڈیفرنٹ پاتھ بنانے لگاؤں ٹھیک ہے ایک پاتھ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک بچوں یہ ہے ٹھیک ہے اور ایک پاتھ بڑا عجیب و غریب قسم کا ایسے ایسے کرتا کرتا یہ ایک پاتھ اب ریڈ کلر کا ہے ٹھیک ہے اے سے بی تک اور ایک پاتھ اے سے بی تک بلیک کلر کا سٹریٹ لائن میں ہے اب یہ دو ڈیفرنٹ پاتھ بچوں آپ لوگوں کے پاس آگئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ اگر یہاں پر غور کریں تھوڑا سا تو کیا میں یہاں پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اے سے بی تک یہ جو بلیک والا پاتھ ہے یہ سٹریٹ پاتھ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ والا پاتھ یہ ایکچول پاتھ ہے اب ایک بات یاد رکھیں یہ ریڈ والے پاتھ کو بچوں میں کیا بولتا ہوں کہ ایکچول پاتھ ہے ٹھیک ہے دیس ریڈ پاتھ ایز ایکچول پاتھ ٹھیک ہے اور جو یہ بلیک والا ہے یہ سپوز کریں ہم نے اے سے بی تک شورٹسٹ پاتھ بنایا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے شورٹسٹ اب اس پاتھ کو ایکچول پاتھ میں جو ڈسٹنس کور ہوگا اسے کیا بول دیں گے ایکچول ڈسٹنس ٹھیک ہے یا ایکچول لینٹھ آف پاتھ ایسے لکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ہماری ڈیفینیشن بک والی بن جائے ایکچول لینٹھ آف پاتھ ایکچول ڈسٹنس ہے یہ جبکہ یہ شورٹسٹ ڈسٹنس ہے ان دو پوائنٹس کے درمیان میں تو اور یہ ایمیجن ہم لوگوں نے کیا ہے خود سے ڈرا کیا ہے ٹھیک ہے اے سے بی تک اب میری ایک بات سنیں ایک وہ ڈسٹنس جو بہت دو پوائنٹس کے درمیان میں شورٹسٹ ہوگا اور دوسری بات سٹریٹ لائن ہے یہ بچو یہ کیا ہے سٹریٹ لائن ہے جبکہ یہ جو ایکچول لینٹھ ہے یہ نوٹ سٹریٹ ہے یہ تو سٹریٹ نہیں ہے تو اس کی تو دو ڈیفرنٹ ڈیریکشن ہیں اس کی ڈیریکشن یہاں سے ایسے ہے ایسے ہے اس کی تو ڈیریکشن بچو بار بار چینج ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آورال ڈیاغرام میں ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ کیس آگئی ہے یاد رکھ رہا ہے بچو ایکچول لینٹھ آف پاتھ بٹین ٹو پوائنٹس ٹھیک ہے جی اس ناؤن ایز ڈسٹنس ڈسٹنس تو بچو یاد رکھ رہا اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ ڈسٹنس بولتے ہیں and shortest distance between initial and final position let me say this is initial position and this is final position so the shortest distance between initial and final position is called displacement لو بچو ایک تو یہ بڑی چھوٹی سی بات ہی جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اے سے بی تک shortest جو پاتھ ہوگا اسے کیا بولیں گے displacement اور جو ایکچول پاتھ ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں distance بولتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ distance کا ایسا یونٹ میٹر ہوتا ہے اور displacement کا ایسا یونٹ بھی میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا ایسا ہی یونٹ کیا ہوتا ہے بچو میٹر ہوتا ہے اور ان دونوں کی dimensions سکیر ریبیس میں capital L ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک چیز اور یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہا جاتا ہے کہ مجھے اب یہ بتائیں اس وقت یہ کرڈ پاتھ ہے نا ٹھیک ہے جو سبھی پاتھ ہے اب مجھے یہ بتائیں آپ لوگ اگر یہ پاتھ ایسا ہوتا سپوز کریں ایسے ایکچول پاتھ ایسا کچھ ہوتا یہ نہیں یہاں سے یہ پاتھ ہے آپ لوگوں کے فاس بھئی بچو ایک بچہ یہاں سے موو کرتا کرتا ادھر آیا ایک بچہ ٹھیک ہے وہ ادھر سے موو کرتا کرتا اس پوائنٹ سے کہاں تک پہنچ گیا بچو ادھر سے موو کرتا ایسے آیا ادھر آیا پھر ادھر گیا پھر ایسے آیا ادھر چلا گیا پھر ایسے پھر ادھر پھر ادھر اب یہ یہاں تک پہنچائے مجھے یہ بتائیں یہ جو پورا آپ کو بلیک کلر کا پاس رضا آ رہا ہے this is actual length of path and this black path is known as distance and it has no direction so we can say that distance has multiple directions so we can say that distance is a scalar quantity but it has particular direction so it is a vector quantity تو لو بچو یہ کچھ basic mcqs ہیں جو آپ کے کلیر ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ displacement is a vector quantity distance is a scalar quantity because distance has different directions in different intervals but displacement has always one direction it is straight line distance between initial and final position so that is why displacement is a vector quantity but distance is a scalar quantity اور ایک بات اب یہاں پر بھی دیکھیں اب ایک میں یہاں سے یہاں تک path draw کرتا ہوں یہ والا path اب مجھے بتائیں یہ جو path آپ کو نظر آ رہا ہے نا اسے کیا بول دیں گے بچو اسے ہم لوگ بول دیں گے displacement ٹھیک ہو گیا تو لو جی یہ تو آپ لوگوں کو distance اور displacement کی کچھ کہانی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی جو آپ لوگوں کو اب سمجھ آگئی ہوگی اچھا اب مجھے یہ بتائیں اس وقت اگر total length calculate کی جائے displacement کی اور distance کی ٹھیک ہے مجھے بتائیں کس کی magnitude بڑھی آئے گی کس کی length بڑھی آئے گی ہاں جی کیا distance اور displacement کی length آپس میں ایک والا ہے گی نہیں یہ black والے path کی length زیادہ آئے گی یہ displacement کی length کی آئے گی کم آئے گی it means میں کہہ سکتا ہوں یہاں پر میں ایک بات clear سے کہہ سکتا ہوں کہ ان ابھی جو دو case دیکھیں ان دونوں cases میں distance is greater than magnitude of displacement بچو جو distance ہے وہ displacement کی magnitude سے بڑھا ہے clear نظر آ رہا ہے کہ distance is greater than magnitude of displacement اچھا اب مجھے ایک بات آپ لوگوں نے اور بتانی ہے اگر path کچھ ایسا ہوتا ذرا دیکھیں میں کہتا ہوں یا a سے b تک path ہی یہ ہے ٹھیک ہے اب تو دیکھیں نا path مطلب زگ زگ ہے کرڈ بھی اگر ہو تو اگر path ایسا ہے تو اپنی بات سنیں اسی path پر کیا ہوگا displacement اور بچوں اسی path پر کیا ہوگا distance تو میں کہہ سکتا ہوں یہاں پر جو distance ہوگا اس کی magnitude displacement کی magnitude کے equal ہوگی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا distance displacement کے equal بھی ہو سکتا ہے اور distance displacement سے بڑا بھی ہو سکتا ہے یاد رکھنا بچو distance کبھی بھی displacement سے چھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ distance ہے actual path تو یاد رکھنا ہے میں کیا بول رہا ہوں distance can never be less than displacement distance کبھی displacement سے چھوٹا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا میں ان دونوں باتوں کو اگر ملا دوں تو بچوں میں ایسے دیکھ سکتا ہوں کہ distance may be equal to or greater than magnitude of displacement کیا خیال ہے اوہ بھائی کہہ سکتا ہوں کہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا distance may be equal or greater than magnitude of displacement اس کو کرنے نوٹ جدی جدی شاہ باش مند لگائیں distance may be equal to or greater than displacement but their ratio ٹھیک ہے اگر ان کی ratio کی بات کریں تو یاد رکھنا بچو distance over displacement ratio is always greater than and equal to one تو لو بھائی میں نے آپ کو ایک بہت ہی final چیز بتا دی ہے کہ distance over displacement ratio one کے equal بھی ہو سکتی اور one سے بڑی بھی ہو سکتی ہے مگر one سے کبھی چھوٹی نہیں ہوگی یہ ٹھیک ہے تو لو بھائی بچو ایک تو یہ بڑی ہی مطلب important چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے دوسری اب میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ یہاں پر کیا ہے ایک بات اپنے پلے سے باندھ رہے when a body moves along zigzag or curved path its distance and displacement are different from each other but when body moves along straight path then magnitude of displacement and distance are equal to each other so only along straight path these two values are equal if the path is not straight then distance is always greater than displacement very important concept ہے یہ ٹھیک ہے اب ایک بات اور مجھے یہ بتائیں یاد رکھ رہا ہے بلکہ آپ لوگوں نے کہ distance can never be negative میں کیا بول رہا ہوں اب یہ لائن لکھ رہے ہیں بشک کہیں پر distance can not be negative بچوں distance کبھی negative نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی distance کبھی negative نہیں ہو سکتا یاد رکھ رہے ہیں کبھی سناؤ میں مائنس دس میٹر چل گیا ہوں میں مائنس بیس کلو میٹر چلا ہوں بھائی نہیں distance کبھی بھی negative نہیں ہوتا ہاں displacement جو ہے نا displacement اس کے بارے میں لکھ لیں کہ displacement may be zero may be positive may be negative but displacement جو آپ کا بچو displacement ہوتا ہے نا displacement تینوں طرح کا ہو سکتا ہے displacement کیا کیا ہو سکتا ہے بچو displacement can be negative displacement can be zero and displacement can be positive displacement negative بھی ہو سکتا ہے کیونکہ it is a vector quantity it may be negative it may be zero it may be positive ٹھیک ہے آپ اب اس کے لئے ہم different cases کے بھی دیکھیں گے کہ کیسے displacement zero ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں آپ لوگوں کو بگر اگر ایک بوڈی ایکس ایکس کے لونگ چل رہی ہے اس کا displacement کیا ہوگا positive جو بھی ویری سپوز کریں میں کہتا ہوں ایکس ایکس کے لونگ دس میٹر چلی ایک بوڈی تو آپ لوگ اس کا displacement کیا پہ لکھیں گے آپ لوگ لکھیں گے positive 10 میٹر آئی یونٹ ویکٹر ٹھیک ہے اچھا میں کہتا ہوں ایک بوڈی دس میٹر چلی نیگٹیو آئی ایکس کے لونگ ٹھیک ہے اب دیکھیں a body covers 10 میٹر displacement a body covers 10 میٹر displacement along negative x-axis تو اب بتائیں بچوں اس کو میں کیسے لکھوں گا 10 میٹر displacement along negative x-axis 10 میٹر displacement ہے تو 10 میٹر displacement کو along negative x-axis کیسے لکھیں گے اس کو میں لکھ دوں گا minus 10 میٹر آئی اس کا مطلب کیا ہوا کہ displacement may be negative it depends upon the direction in which the body is moving okay اگر میں کہتا ہوں positive کے along move کریں تو یہاں پر plus آ جائے گا میں کہتا ہوں ایک بوڈی دیکھیں میں کہتا ہوں یہ آپ آپ کو پتہ ہے یہ ایسے this is north east west south اچھا میں آپ کو کہتا ہوں ایک بوڈی سننا ذرا غور سے دس میٹر ہے پانچ نہیں بلکہ تین میٹر کر لو تین میٹر north کی طرف جاتی ہے ٹھیک ہے سننا ذرا a body covers three میٹر towards north پہلے بچوں کو جاتی ہے three میٹر north کی طرف اس کے بعد بچوں وہ چلی جاتی ہے four میٹر اسی کے فورٹ بعد four میٹر towards east what will be the distance covered by the body تو بتائیں کہ اگر بوڈی تین میٹر north کی طرف جائے four میٹر east کی طرف جائے تو اس کا distance covered کیا ہوگا اب میں نے آپ لوگوں سے بچوں کیا پوچھ لیا اس کا distance covered پوچھ لیا ہے اب آپ لوگ اس کو کیسے بتائیں گے دیکھیں میری بات سنیں three میٹر towards north it means ایسے گئی x axis کے along گئی اس کے بعد sorry y axis کے along گئی اس کے بعد یہ نہیں three میٹر north کی طرف گئی ہے اور چار میٹر کس کی طرف گئی ہے بچوں تو اب مجھے یہ بتائیں اس کی magnitude of distance ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم لوگ یہاں پر اگر تو بات کریں دیکھیں اگر تو بات کریں displacement vector کی تو آپ لوگ دیکھیں یہ overall کیا بنے گے اس کی magnitude تو ایسے بنے گی تو یہ distance اس کا total کی طرح آجے گا distance کی magnitude three کا سکیئر پلس four کا سکیئر تو بچوں یہ بن گیا nine plus sixteen اور answer آگیا five میٹر کیا خیال ہے مطلب بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اگر تو direction کے حساب سے اس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے درمیان میں shortest distance کی magnitude کیا ہوگی سوال گئی یہ تھا distance shortest distance کی magnitude آپ نے بتانی ہے تو بچوں یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک گئی تو اس کے درمیان میں شورٹر distance یہ ہوگا تو یہ rectangle وہ لگائے نا آپ لوگ پیتھا گورے سروں کو three کا سکیئر پلس four کا سکیئر انڈر اٹھ گئے تو آپ لوگوں کے پاس آنسر آ جائے گا تو اب ہی میں آپ لوگوں کو اس سے related سوال ہوتا تھا اب مطلب سوال کی نیچر پر ڈیبینٹ کرتا تھا three میٹر نوٹ کی طرف گئی چار میٹر east کی طرف گئی ٹھیک ہے تو چلو جی بتاؤ اس کے جو overall displacement کی magnitude ہوگی وہ کیا ہوگی ٹھیک ہے distance کی magnitude آپ لوگوں نے overall بتانی ہے تو وہ آپ لوگوں نے calculate کر دی ہے ٹھیک ہے بلکہ آپ کو کوشش کریں ابھی اس کو distance نہ لکھیں اکثر بچے نہ بھوم جائیں گے آپ لوگ اس کو لکھ رہے magnitude of its displacement یہ ہے ایسے لکھ رہے اس کو بھی correct کرنے میں بھی بتاتا ہوں کہ دونوں میں کیا فرق ہے distance اور displacement میں ابھی آپ کو بیٹھ چل جائے گا تو سوال دوبارہ سننے a body covers three میٹر towards north and then four میٹر further covers towards east ٹھیک ہے the magnitude of its total displacement تو بچو اس کا total displacement یہاں سے یہاں تک ہوگا آپ لوگ کیا کام کریں گے اس کو چپ کر کے دیکھیں یہ بنے گا actually بنے گا three میٹر جے پلس four میٹر آئی تو جب آپ کو اس کے اوپر یہ پیتھاگورس حیلم لگا دیں اس ٹرائنگل کے اوپر یا ویکٹر اڈیشن کا جو آپ نے پڑا وہ لگا دیں آپ کے magnitude of displacement کتنی آجے گی five میٹر آجے گی ٹھیک ہو گیا اچھا اب نا ایک بڑی ہی ایمپورٹنٹ چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہے it means displacement may be positive may be positive may be negative it depends upon the direction اوکے اچھا اب میں اس کو کرتا ہوں ذرا erase اب آپ لوگوں نے مجھے یہ بتا رہا ہے اب جلدی جلدی ذرا بتا رہا ہے کہ ایک بوڈی ہے ٹھیک ہے وہ سرکل میں موو کی پوائنٹ اے سے موو کی اور چلسی یہ چلتی چلتی واپس اسی پوائنٹ پر آ رہی ہے اور بچو اے سے شروع ہو رہی ہے یہ اور واپس بھی کہاں پر آ رہی ہے اے پر ہی آ رہی ہے اب مجھے آپ لوگوں نے بتانے ہے اس کا total displacement کی تا ہوگا ایک چیز تو کلیر ہے بھائی واپس اے پر آ رہی ہے اس کے total displacement کی جو magnitude ہوگی نا بچو وہ تو ہوگی zero total displacement zero مگر اس کا جو total distance ہے نا بچو وہ zero نہیں ہوگا بلکہ وہ سرکل کی لنس کی برابر ہوگا سرکل فرنس اور سرکل ٹو پائی آر کیونکہ سرکل کی جب total دیکھیں یہ ہے total distance وہ zero نہیں ہے displacement zero ہے کیونکہ جہاں سے گئی وہیں پر واپس آگی so total displacement is zero but distance is not zero so this is a circle اچھا اگر میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بچو ایک بوڈی اس پوائنٹ اے سے صرف اس پوائنٹ بی تک گئی ہے ایسے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے اب this is a quarter circle now this is actually a quarter sorry semi circle quarter تو چوتھا ہی سا ہوتا ہے نا this is a semi circular path تو بچو semi circular path ہے and this is the total radius radius milking diameter اچھا اب میں آپ سے کہتا ہوں what will be the distance over displacement ratio آپ لوگوں نے مجھے ادھر بچو یہ بتانی ہے distance distance over displacement ratio اب میری بات سننی ہے آپ لوگوں نے گوھر سے بچو distance ہوتا ہے actual path this is actual path this is distance and this is displacement displacement ایک پہلے ہم نے identify کر دیا ان کو اب تو سرکل کی ریلیٹس کتنی ہوتی ہے total two pi r مگر ہاف سرکل کی کتنی ہو جائے گی بچو pi r اور displacement اس کا کتنا ہوگا ہے اسے بی تک r plus r کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی distance over displacement تو بچو distance over displacement ریشو کس کے برابر ہوگی اب یہ بڑی ہی سوچنیبل بات ہے کہ distance over displacement ریشو آپ بچے یہاں پر پریشان ہوئی تھے ہیں کیا کریں ہم لوگ ایسا کہ ہمارا آنسر آجے ٹھیک ہے تو جادو تو نہیں بھی کرنا نا آپ لوگو ہیں تو بھائی ادھر اس کو solve کرنا ہے کیا کرنا ہے کچھ نہیں کرنا دماغ چلانا ہے اور وہ آپ ان کے پاس آگے بہت کامیں دیکھیں ادھر سے body ادھر تک گئی یعنی مطلب یہ overall quarter circle ہے مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں quarter circle میں ٹھیک ہے یہ جو چیز ہوگی نا یہ this will be the displacement now and this displacement will be equal to آپ بتائیں بچو یہ پیتھا گورس theorem لگائیں اگر تو r کا square plus r کا square تو بچو یہ بنے گا under root 2 r کا square کیا خیال ہے تو بچو displacement آ گیا ایسے دکھ رہے under root 2 r square اور اس کا distance کتنا ہوگا اگر آپ لو گور کریں total semi circle تھا pi r اگر اس کا بھی half کر دیں گی تو pi r by 2 بن جے گا تو بچو اس کا displacement ہو جائے گا pi r by 2 کتنا ہو جائے گا pi r by 2 ہو جائے گا تو میرا خیال ہے اب آپ لوگ اس کو چھپ کر کے solve کر لیں pi r by 2 یہاں پر ہی رہا ٹھیک ہے pi r by 2 یہی پر رہا اور r under root 2 ادھر آ گیا اب بتائیں کیا ہوگا r r سے کٹ جائے گا آپ کے پاس کیا بچ گیا pi by 2 under root 2 so pi by 2 under root 2 is your final answer تو بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی اس کو نوٹ کرنے شاہباز جلدی منٹ لگا کے اس کو نوٹ کرنے تو اب میں آپ لوگوں کو کوئی بھی distance اور displacement سے related سوال دوں گا تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا solve کریں گے ٹھیک ہے شاہباز جلدی جلدی ذرا کرنے یہ under root 2 r کا سکیر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ calculate کر دیں اس کو نا ماشاءاللہ سمجھ دار لوگ ہیں آپ لوگ اس کو جلدی ذرا کریں ہری اب میچے لگا لیں ذرا جلدی ذرا کرنے بچوں اس کو نوٹ تو لوگ بچوں یہ تھا ہمارا md cat کا distance اور displacement سے related اب جو ہمارے تیسٹ ہوں گے آپ کا جو regular تیسٹ ہوگا آگے تو اس تیسٹ میں اس سے related آپ کو mcq آئیں گے concept یہی ہوں گے apply اب آپ نے کرنے ہیں آگے سے ٹھیک ہے وہ آپ کی practice of mcq میں انشاءاللہ مزید ہوگی تو اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ لوگ بچوں اب ہمارا جو next topic ہے اس کا نام ہے speed and velocity اب جو ہمارا next topic ہے distance اور displacement سے آگے والا اس کا نام بچوں کیا ہے speed and velocity اب speed اور velocity چلو اس سے پہنے نا میں آپ لوگوں سے ایک اور mcq پوچھ لیتا ہوں distance اور displacement سے دیکھیں مجھے آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے ایک body کا اس point a سے شروعی b تک پہنچی اور اس کے بعد بی سے بچوں یہاں پر پہنچی اور اس سرکل کا جس سرکل میں یہ move کر کے آ رہی ہے نا آگے سے بی سے سی تک اس سرکل کا جو radius ہے بچوں یہ two centimeter ہے یہ کتنا ہے two centimeter ہے ایسے آپ لوگوں نے مجھے کیا بتانا ہے آپ لوگوں نے بس اس پورے path کا distance بتانا ہے کیا ہوگا اور اس پورے path کے displacement کی magnitude کے بارے میں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے اب اکثر بچوں کو یہاں پر بڑھتا ہے دورہ میں نے بھی ان کو بتایا کہ بھائی کیا کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے یہاں پر یہ دیکھیں a سے b اور b سے c تک یہ this is actual path of length and actual path of length is gone distance it means یہ جو distance ہوگا نا suppose کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ہمارا ہے three meter a سے b تک اور b سے c تک سرکل کا radius جو ہے نا وہ two یہ three centimeter ہے اور سرکل کا radius two centimeter اب میری بات سنیں آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر تھوڑا سا رور کیا جائے نا تو اگر کوئی distance نکالنا distance کی بات کرتے ہیں نا پہلے دیکھیں distance نکالنا تو a سے b تک کتنا ہے تو ہم نے ایکچول path of length دیکھنی ہے تو a سے b تک ہے three centimeter پلس اس کے بعد b سے c تک کیا ہے سیمی سرکل ہے بھی بتایا اور سیمی سرکل کتنا ہوتا ہے پائی آر ہوتا ہے بچو کتنا ہوتا ہے پائی آر اور اب سرکل کا radius کتنا ہے سرکل کا radius کتنا ہے two it means یہ بن جائے گا three plus two پائی سنٹی میٹر سو بچو یہ ہے فائنل ڈس ٹینس کور اور پائی کی جگہ پہ 3 پٹ کردیں پروکسی میٹری 3 into 2 6 6 plus 3 کتنا ہو جائے گا بچو بتاؤ 6 plus 3 obviously باتا ہے نائی نہیں ہوتا ہے کل پٹ نے یوز کرنے گا ٹھیک ہے تو 9 approximately 9 سنٹی میٹر ڈسٹنس آ گیا اچھا اب ڈسپلیسمنٹ کی بات بھی کر لیتے ہیں اب ڈسپلیسمنٹ نکال لے تو placement which we are going to measure. تو اب دیکھیں یہاں سے پہلے تو دیکھیں یہاں تک یہ length. اب یہ دیکھیں radius circle کا 2 cm. یہ بھی 2 cm ہے. یہ بھی 2 cm ہے. تو total اس کی سائٹ ہوئی 4 cm. تو اب مجھے بتائیں اگر میں اس کا answer نکالنا چاہوں تو 3 cm کا square plus 2 plus 2 4. 4 کا square. تو بچوں 3 کا square 9 plus 16 answer آگیا 5 cm. انڈر اٹھ دینے کے final بات. تو لوگ بچوں یہ ہے آپ کا. اب میری طرف سے یہ distance and displacement کا topic ختم ہو چکا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اس کو جلدے لی نوٹ کریں. distance and displacement ہمارا ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے related میں آپ کو کوئی بھی سوال دوں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے بچے ہیں. بڑی سمجھ دالے سے آپ لوگ اس کا final answer بھی دیں گے. ٹھیک ہے. کوئی بھی سوال اب آپ کو میں اس سے record دے دوں گا تو. اوکے. اچھا دی. اب ہمارا بچوں آج کا next جو topic ہے اس کا نام ہے speed and velocity. اب ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں. جو میں آپ کو پہلے بتانے لگوں topic کے start نہیں. کہ ایکشلی دوم میں فرق کیا ہے. ہماری بک میں speed کو detail میں discuss نہیں کیا گیا. velocity کو discuss کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ایک بات کو اپنے آپ لوگوں نے بالکل ذہن میں رکھنی ہے. کہ speed کیا ہے. distance per unit time. distance per unit time is called speed. اچھا. velocity کیا ہے. displacement per unit time. ایک تو چیز صاف نظر آگی. ابھی last lecture میں ہم لوگوں نے distance اور displacement دوموں کو پڑھ دیا ہے. تو اسی distance covered per unit time کو کیا بولتے ہیں. speed اور displacement covered per unit time کو کیا بولتے ہیں. اب distance per unit time جو speed ہے. یاد لکھنا ہے بچوں یہ کونسی quantity ہوگی. it is a scalar quantity. جبکہ یہ کونسی quantity ہوگی. it is a vector quantity. ٹھیک ہے. ایک تو چیز یہ ہے ہمارے سامنے آگئی. دوسرا آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بھی پتانا چاہیے. کہ یہ اس کے unit کیا ہوں گے. meter per second. اسی طرح بچوں اس کا unit بھی کیا ہوں گا. meter per second. تو دونوں کے unit تو سیم ہوں گے. meter per second. meter per second ہی unit ہوں گے. ان کے unit دونوں میں فرق بس کیا ہے. scalar اور vector کا ہے. یاد رکھنا ہے. scalar اور vector کا ہی میں ایک فرق ہے. اور ایک چیز اور. کہ speed جو ہے نا speed. ٹھیک ہے. it can not be negative. یہ کبھی negative نہیں ہو سکتی. it can not be negative. بچو یہ negative نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ positive ہی ہوتی ہے. جبکہ جو آپ کی velocity ہے وہ positive بھی ہو سکتی ہے. negative بھی ہو سکتی ہے. اور جو ہے نا کے نام ہے. zero بھی ہو سکتی ہے. مگر جو آپ یہ نہیں ہے positive ہوتی ہے. جو ہے نا یہ negative ہو سکتی ہے. تو it may be negative. یہ depend کرتا ہے. یہ depend کرتا ہے ہماری body کے اوپر. ٹھیک ہے. کہ وہ کس direction میں جا رہی ہے. ظاہری بات ہے جس direction میں جا رہی ہے. اگر اس کا displacement negative ہے تو office ہی بات اس کی velocity بھی بچو کیا ہوگی. negative ہی ہوگی. تو یاد رکھنا ہے ایک اور چیز آپ لوگوں کو میں یہاں پر بڑی important ابھی بتانے لگا ہوں. بہت ہی important ہے وہ چیز. تو ذرا آپ لوگ سننیے گا بھی ذرا. اس کو نوٹ کریں پہلے ایک منٹ ذرا. اچھا ابھی نہ دیکھیں ذرا. آپ لوگوں نے نا اس چیز کا اپنے mind پہ رکھنا ہے کہ میں speed your velocity بولوں. یاد رکھنا ہے when body moves along straight path. when body moves along straight path. وہی بات ہوگی نا. کہ اگر تو straight path ہوگا اور اگر بچوں کیا ہوگا curved path ہوگا تو بلکل جس طرح میں نے displacement میں بتایا تھا. ٹھیک ہے اگر کسی بچے کو نہیں ہے تو وہ پہلے displacement سمجھ لینا اگر یہ نہیں سمجھا تھا اس کو. اب straight path پر magnitude of velocity is equal to speed ہوتی ہے. but along curved path وہی بات ہے کہ speed is greater than magnitude of velocity. تو اکثر اوقات پیپر میں mcq یہ بھی آ جاتا ہے. کہ بتائیں پھر speed over velocity magnitude ratio کس کے برابر ہوگی. ہاں جی بولو کس کے برابر ہوگی. تو بچوں اس کا آنسر کیا ہوگا may be equal to or greater than one. ٹھیک ہے one سے بڑی بھی ہو سکتی اور one کے equal بھی ہو سکتی ہے. curved path کے اوپر کس کے اوپر curved path کے اوپر اگر آپ کا path straight path کے اوپر ہوں گی ratio one ہے curved path کے اوپر greater than one ہے. overall کسی جائے تو may be equal to or greater than one. 3 نے اسی کی یہ بھی بن گئے. ٹھیک ہے اور ایک بات یاد اکھنا straight path پر یہ دونوں اور دوسرے کے equal ہیں. it means میں عمومن velocity کو speed consider کر لوں گا. کرنا نہیں ہے equal اس کے. ٹھیک ہے تو اگر میں vector کا sign نہ بھی لگاؤں تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے اب ایک بات سنیں یہ actually آپ لوگوں کو پتے when body covers if body covers اپنا کچھ cases ہے جو میں آپ لوگوں سے share کرنے لگا ہوں اور بڑے ہی important ہیں ان کے اوپر لوگوں کو دورے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے ان کو سمجھ نہیں آتی دیکھیں پہلی بات if body covers equal displacement if body covers equal displacement in equal intervals if body covers equal displacement in equal intervals اچھا if body covers unequal displacement in equal intervals ایک یہ بھی case بنگ سا ہے اچھا ایک case بنگتا ہے if body covers if body covers equal displacement in unequal intervals ٹھیک ہے ایک بنگتا ہے if body covers unequal displacement unequal displacement in unequal intervals ٹھیک ہے unequal displacement in unequal intervals اس کے بعد اس کے بعد چلے اب مجھے یہ بتائیں velocity of the body at any instant of time velocity at any instant of time اب اب پھر پانچ میٹر پھر پانچ میٹر پھر پانچ میٹر دو سیکنڈ میں پانچ میٹر کور کیا دو سیکنڈ میں پانچ میٹر او بھائی ایکول ٹائم میں اور ایکول انٹریولز آف ٹائم میں ایکول ڈسپلیسمنٹ کور کر رہی ہے تو بچوں اگر ایکول انٹریولز آف ٹائم میں ایکول ڈسپلیسمنٹ کور کر رہی ہو تو اس بوڈی کی ویلاؤسٹی کو کیا بولتے ہیں یونی فارم ویلاؤسٹی بولا جاتا ہے کیا بولا ہی رہے بچو بولو کیا بولتے ہیں اس کو یونی فارم ویلاسٹی بولتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ایف باڈی کورز آن ایکول ڈسپلیسمنٹ یہ تینوں کیس میں باڈی کی ویلاسٹی نون یونی فارم نون یونی فارم ویلاسٹی کنسیڈر ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ ویریبل ویلاسٹی بھی بولتے ہیں کہ آن ایکول ڈسپلیسمنٹ دیکھیں نا پانچ میٹر پہنس بہت کریں گے دیکھیں ان ایکول ڈسپلیسمنٹ سے کیا ہم رہا سپوز کرو یہ پانچ ہے ٹھیک ہے یہ پندرہ ہے یہ پچیس ہے یہ پینتیس ہے ڈیفرنٹ ڈسپلیسمنٹ ہے ایکول انٹرورز آف ٹائم میں یا یہ سارے ڈسپلیسمنٹ ہو یہ بارہ سیکنڈ میں ہو یہ بائی سیکنڈ میں ہو تھرٹی ٹو یہ فورٹی ٹو ڈیفرنٹ ٹائم انٹرورز ہو جائیں مطلب ان میں سے کوئی ایک بھی ڈیفرنٹ ہو گیا تو آبراہ اس کی ویلاسٹی ویریبل بن جائے گی اور یونی فورم ویلاسٹی اسے تو آپ بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ یونی فورم یہ ہے اپنا ویلاسٹی انسٹینٹ او ٹائم is called instantaneous ویلاسٹی انسٹینٹینیس ویلاسٹی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو آپ لوگوں کو میں نے بتا رہی ہے وہ ہے نیکسٹ ایوریج ویلاسٹی اب آتی ہے بچوں ایوریج ویلاسٹی ایوریج ویلاسٹی کیا چیز ہے ایوریج ویلاسٹی ہے it is represented by vab total displacement covered by the body total displacement divided by total time taken ٹھیک ہے total displacement covered by the body to the total time taken is called average velocity اب دیکھیں میں اس کے اوپر ویکٹر کا سائن اس لئے نہیں لگا رہا کیونکہ میں straight path کی بات کر رہا ہوں یہ تمام cases کس کے ساتھ ہے along straight path ہیں بچوں یہ تمام cases along s t r a i g h t straight path تو straight path کے لیے نا پھر میں ویلاسٹی کے اوپر ویکٹر کا سائن نہ بھی لگاؤں تو مجھے اجازت ہے نہ لگانے کی ٹھیک ہے اب ایک چیز یہ جو ایوریج ویلاسٹی ہے یہ بہت important ہے مگر اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز کا پتہ نہ چاہیے instantaneous velocity کا formula کیا ہے دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہے instantaneous velocity کا اگر تو فارمولے کی بات کریں تو instantaneous velocity میں آ جائے گی limit ڈیلٹا t approaches to zero ڈیلٹا d over ڈیلٹا t اور اس limit کیونکہ یہ limit آتی ہے short interval of time کے لیے اور short interval of time کے لیے یہ جو ہوتی ہے یہ ویکٹر ہوتی ہے تو instantaneous velocity ہمیشہ بچو ویکٹر کونٹی ہے یہ مطلب ویکٹر ہی ہے نا velocity تو ہی ویکٹر ہے اب ایک چیز یہ تو instantaneous velocity کا تھا یہ short interval of time کے لیے limit آتی ہے آپ لوگوں کے فسی کے کنسپٹ ہیں اے آئی ایم نوٹ going to discuss this instantaneous velocity ٹھیک ہے ہاں but ایک چیز ہے if instantaneous velocity does not change if instantaneous velocity does not change it means body is moving with uniform velocity it means body is moving with uniform velocity تو بچو یاد رکھنا if instantaneous velocity body does not change body moves with uniform velocity تو بچو body uniform velocity سے move کرتی ہے if instantaneous velocity of a body does not change it means at any instant its velocity is constant it means body is moving with constant velocity body is moving with uniform velocity and there is no difference between constant and uniform velocity both are considered as same ٹھیک ہے according to your FSC level اب ایک بات اور ایک بات بڑی important جو اب آپ کو بتا رہی ہیں یہ جو average velocity ہے نا بچوں یہ جینے نہیں دیتی بچوں کو یہ different طریقوں سے paper میں آئی تھی ہے for example اب میں آپ کو نا mcqs کرواتا ہوں اس سے related پھر شاید آپ لوگوں کے دماغ میں آئے کہ واقعی یہ جو چیز ہے بڑی important ہے average velocity کے نا different cases ہیں آپ لوگوں کے سامنے جو میں لکھنے لگا ہوں different case تو آپ لوگوں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے غور سے نا سمجھنا ضرور ہے دیکھیں اگر میں آپ لوگوں کے پاس پہلا case یہ رکھتا ہوں کہ question ہی کرتے ہیں بلکہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں یا یہ نا ایک body ہے ٹھیک ہے اس point سے ہی ہم تین interval لیتے ہیں بس ایک دو تین interval زیادہ ہی interval نہیں لیتے اچھا اس نے نا ٹین میٹر displacement cover کیا پانچ second میں ٹھیک ہے five second میں اس کے بعد further اس نے ٹین میٹر displacement پھر cover کیا seven second میں اس نے پھر ٹونٹی میٹر displacement cover کر لیا اگرے تین second میں یا پہلے تو مجھے بتاؤ اس کی velocity uniform ہے یا non uniform ہے non uniform velocity اچھا اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ body ادھر سے ادھر تک آئی ہے calculate average velocity ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا بتانی ہے average velocity یا average speed کیونکہ body secret بات کی اوپر ہے اچھا اب دیکھیں average velocity کیا تھی میں نے بھی بتایا تو ٹوٹل displacement اوہ یا ٹوٹل اس کا displacement کتنا ہوگا ٹین پلس ٹین پلس ٹونٹی ٹوٹل ٹائم کتنا لگا فائی پلس سیون پلس ٹری تو بچو ٹونٹی پلس ٹین کتنا ہوا ٹھر 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 ٹ ٹھر 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 � یہ ادھر لکھ رہے ہیں بشک ڈیفرینٹ ڈیسٹنس ڈیفرینٹ ڈیسپلیسمنٹ ڈیفرینٹ ٹائم ایٹرول ہو تو بچو یہ فار یہ کیس لگے گا مدد سارے ڈیسپلیسمنٹ ایڈ کریں سارے ٹائم نیچے ایڈ کریں کانے ختم کریں اچھا اگر آپ کو میں پیپر میں سوال کچھ اس طرح سے دے دوں اب دیکھ رہا ایک آپ کو میں ایم سی کیو اس طریقے سے دیتا ہوں اس کے نیڈرٹ فارمولہ تو بنت ہے ڈی ون پلس ڈی ٹو پلس ڈی سون اب تو تین ہے تو ڈی ون پلس ڈی ٹو پلس ڈی ٹی اور ڈی ون پلس ڈی ٹو پلس ڈی ٹی ٹھیک ہے اچھا اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ نا پانچ میٹر ہے یہ دس میٹر ہے یہ پندرہ میٹر ہے ڈیفرینٹ ڈسپلیسمنٹ ہے اچھا یہ اس نے کور کیا ہے ٹو میٹر پر سیکنڈ کی ویلاسٹی سے یہ اس نے کور کیا ہے سیکنڈ کی ویلاسٹی سے یہ اس نے کور کیا ہے سیکس میٹر پر سیکنڈ کی ویلاسٹی سے بلکہ تھوڑی ویلیوز کو زیادہ آسان کر لیتے ہیں لیٹو بی سے ڈیسیز ون ڈیسیز ٹو اینڈ ڈیسیز ٹری اچھا اب آپ لوگ ذرا گور کریں ویلیوز ہونی سے آسان کر دی ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی مشاق اور آسان کر لیتے ہیں یہ بس ٹھیک ہے اب طریقہ کیا ہے یہاں یہ ہے آپ کا پہلا ڈسپلیسمنٹ اس کو آپ لوگ نام دیں ڈی ون کا اس کو نام دیں ڈی ٹو کا اس کو نام دیں ڈی ٹری کا یہ ہے ڈی ون یہ ہے ڈی ٹو یہ ہے ڈی ٹری اور آپ سے پوچھ کیا لیا ہے میں نے آپ سے پوچھ لیا ہے ایوریج ویلاسٹی مجھے اتنا پتا ہے ایوریج ویلاسٹی کا میں نے جو جنرل فارمولا پڑھائینا وہ یہ ہے ڈی ون پلس ڈی ٹو پلس ڈی ٹری اور ٹی ون پلس ٹی ٹو پلس ٹی ٹری مجھے تو یہ پتا ہے ٹھیک اب اس کو میں کیسے دکھوں گا اب ٹائم تو نہیں مجھے گیون مجھے تو ڈیفرنٹ ویلاسٹیز گیون ہے تو میں یہ لکھوں گا ڈی ون پلس ڈی ٹو پلس ڈی ٹری ڈی وائیڈڈ بائی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے فارمولا یہ پڑھا میں جنرل کے ایسی زی کوان دو جو ہوتا ہے نا وہ وی ٹی تو ہوتا ہے تو مجھے بتائیں ٹیک اس کے پر اپر ہو گا ہے سوبر وی یا دسپنس اوبر وی تو میں ادھر لکھ سکتا ہوں ڈی ون اوبر ڈی ون ادھر میں لکھ سکتا ہوں ڈی ٹو اوبر وی ٹو ادھر میں لکھ سکتا ہوں ڈی ٹری اوبر وی ٹری میک میک معیم یا ما یہ ایک چاہوڑک نہیں ڈی ٹریک ڈی ٹی سپلی ٹی مینٹ ٹرین ٹی سپلی ٹری مینٹ نگ ریل ٹی ریلیں ٹری طی داخل ڈی ٹری رہی کیز نہیں ڈی ٹری گہہ رگ خوشی سے دیکھ Perhaps فار راب Ram ٹری شکریس رہیی ت Test verbessêt مہر وی کا زنین در دوی آنچار ٹری رہیش مڈولا میک میک این سی مپل ڈیفرنٹ ڈسپلیسمنٹ ڈیفرنٹ ویلاؤسٹی اس کے بعد ایک اور آپ کے پاس اگر بچوں میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ایک بوڈی ہے یہ آپ کے پاس اب کچھ انٹرولز آنے تک غور سے دیکھنا اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بوڈی فائیو میٹر پر سیکنڈ کی ویلاؤسٹی سے مطلب وی ون ایسے لکھتے ہیں وی ون وی ٹو وی ٹری ٹی ون ٹی ٹو ٹی ٹھیک ہے میں فارملا درکٹ آپ کو بلاتا ہوں اب ڈیفرنٹ ویلاؤسٹی ٹائم انٹرولز میں کور کی ایوریج ویلاؤسٹی کیا ہوگی آپ لوگ لکھیں گے ایوریج ویلاؤسٹی تو ہوتی ہے ڈی ون کیا فارملا دی ون پلس ڈی ٹو پلس ڈی ٹری اوبر ٹی ون پلس ٹی ٹو پلس ٹی اور یاد یہ ٹی ون ٹی ٹو ٹری کو ہے رولہ کس کا ہے رولہ ہے ڈسپلیسمنٹ جو آپ کو گیون نہیں ہے تو اب S is equal to displacement is equal to Vت نہیں ہوتا تو میں کیا رہen دوں گا وی ون ٹی ون پلس وی ٹو ٹی ٹو پلس وی ٹی ٹی اور ٹی ون پلس ٹی ٹو پلس ٹی ٹری so this is the formula with یہ اس وقت use over when body covers different when body moves with different velocity in different times اگر بچو بوڈی different velocity سے different time میں travel کرے different velocity different time میں پھر یہ different displacement with different velocity پھر یہ different displacement with different time کو پھر یہ یہ جو میں آپ کو کیسیز بتا رہا ہوں نہ ایک بات یاد رکھنا یہ میں بڑی محنت سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور ان کو مکس نہیں کرنا آپ لوگوں نے آپ کے کونسپ دیکھیں نا آپ کے کونسپ کلیر ہونے چاہیے آپ کو صرف ایک فارمولا پتا اور ٹوٹل displacement ever time اسی displacement کو کبھی ویڈی کی فارم میں اور اسی ٹی کو کبھی ایس وی کی فارم میں کرویٹ کرنا ہے بس یہ کام ہے اتنا ساتھ اور یہ بچارے ایم کیٹھ والے بچے سمجھ نہیں ہے پتہ نہیں کیا حالانکہ اس میں تو کچھ مشکل بھی نہیں اور یہ important بھی ہے کیونکہ اس میں کچھ آپ کی بک سے باہر نہیں ہے just یہ concept ہے جو میکرک کے بچے بھی پتہ ہو دیں کہ s is equal to ویڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک چیز اور اب ایک چیز ذرا مجھے آپ لوگوں نے بڑے غور سے بتانی ہے اگر میں اب آپ لوگوں کو کہتا ہوں ایک بات یاد رکھنا if body covers first half displacement with v1 and second half displacement with v2 what will be the average speed of the body اگر پیپر میں آپ کو ایسا کوئی سوال آ لیں کہ body covers first half distance and second half distance it means distance is same اب ادھر سنیں average velocity نکالنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے بچے اس کا فارمولا ہوتا ہے to v1 v2 over v1 plus v2 if body covers first half یہ shortcut ہے اس کا ٹھیک ہے اس کو آپ کو proof کر سکتے ہیں اس کا کوئی مشکل پروف نہیں ہے اس کا دیکھیں نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیسپلیسمنٹ ہے کہ with different same displacement with different velocity تو مجھے بتائیں same displacement with different velocity تو یہ پتہ کیسے بنے گا ایکچولی ایکچولی یہ ایسے بنے گا سیم ڈیسپلیسمنٹ ہے ڈی پلس ڈی with different velocity means یہ کتنا بنے گا یہ اوپر کتنا بنے گا اگر آپ لوگ صورت کریں ادھر آپ نے time put connect is equal to vt تو t کس کے برابر ہوگا s over vk تو یہ بنے گا ڈی over v1 اور یہ بنے گا ڈی over v2 اور بھائی ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں اب کیا کریں یہاں پر اب ہم لوگ اب یہاں پر بس آپ لوگ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس یہ آجے گا 2 v1 v2 over v1 plus v2 تو i think اس میں کچھ مشکل ہے ہی نہیں ہے تو بتانے کا مقصد ہی ہے کہ جس بچے کو طریقہ آگیا ہے اس کے لئے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اور اس کو آپ لوگوں کو پتے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ جسٹ ٹھیک ہے جی کیا نام ہے اپنا 2 v1 v2 over v1 plus v2 تو اگر میں آپ کو کہتا ہوں جی ایک car moves car covers first half distance with speed 10 meter per second second half distance with speed 5 meter per second to just آپ نے ان دونوں speeds کو ملی بلک رانے 2 سے بھی ملی بلک رانے اور بعد ممکو divide کر واردن کے سام سے تو آپ کے پاس answer آجے گا تو لوگ بچوں یہ تھے average velocity کے کچھ cases ہمارے سامنے جو کے آگئے ہیں تو اب ہم لوگوں نے average velocity کے cases بھی پڑھ لی ہیں اسی کو average speed کے اندر بھی آپ لوگ لے کر جا سکتے ہیں اچھا ایک اور case ہے اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا سا بور کریں نا تو ایک case اور بنتا ہے دیکھیں اسی میں اسی میں آپ لوگ بور کریں ایک case اور بنا رہتے ہیں نا یہ والا کہ اگر body different velocity سے ہو if body covers different velocity دیکھیں moves with different velocities v1 v2 v3 in same time interval time same ہو اب مجھے بتائیں average velocity کا فارمولا کیا تھا ابھی پڑھا تھا آپ لوگوں نے وہ پڑھا تھا جنرل فارمولا v1 t آگیا v2 t آگیا v3 t آگیا over اب نیچے t plus t plus t ہاں جی بچوں اوپر تو بچ گیا v1 plus v2 plus v3 اور نیچے رہا گیا 3 t اور یہاں پر بھی آگیا t کیا یہ t t سے کٹ گیا تو v1 plus v2 plus v3 over 3 بچ گیا تو یہ یاد اکھرہ بچوں یہ آگیا ہے arithmetic mean of velocities this is known as mean of velocities یہاں پر آپ کے پاس velocities کا mean آگیا this is known as harmonic mean of velocities harmonic mean of velocities to لو بچوں اب آپ کے پاس ایک دو سو mcq آگے if body moves with different velocities in same intervals of time its average velocity is arithmetic mean of their velocities if body covers first half distance with velocity v1 second half distance with velocity v2 then its average velocity is harmonic mean of their velocities یہ mathematics کا topic ہے harmonic mean اور arithmetic mean but آپ لوگوں کو اب یہ پتہ ہونا چاہیے تو لو بچوں یہ ہے اور یہ یاد اکھنا ہے یہ uhs کا topic میں بھی اور یہ ecat کے لئے حاصل ویسے یہ بہت important ہے تو لو بچوں آپ کا یہ distance displacement کا topic جو ہم نے پڑا اس کے بعد speed and velocity یہ ختم ہو گئے ہیں اس کے بعد next topic ہے آپ کا acceleration کا اس کے لئے آپ کو میں پہلے دو منٹ دیلتا ہوں اس کو نوٹ کر لیں جس بچے نے نوٹ نہیں کیا وہ اس کو نوٹ کر لیں اس کو جلدی جلدی نوٹ کریں بہت ہی important concept ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی سکرین شوٹ بھی لے لیا کریں اور اس کے بعد نوٹ کرتے رہا کریں تاکہ میں جلدی میں مٹا بھی دوں تو آپ لوگ سکرین شوٹ سے بعد میں اس کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے its not a problem تو بچوں اس کے بعد اب ہم لوگ چلتے ہیں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو very next topic کی طرف اس کا نام ہے بچوں acceleration اب ہم لوگ چلیں گے کس کی طرف بچوں acceleration کی طرف اب ایکسلریشن کیا چیز ہے ایکسلریشن ایکسلریشن اچھا ایکسلریشن time rate of change of velocity ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے ایکسلریشن کس کے برابر ہوتا ہے ایکسلریشن is equal to velocity per unit time ٹھیک ہے جی velocity per unit time is called acceleration کونسی ہوکھی چیزیں اچھا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو ویکٹر فارم میں دیکھوں تو change in velocity over time اس کو بیسے بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسلریشن کا فارمولا کیا ہوگا ڈیلٹا total rate total change in velocity over total time taken ٹھیک ہے total change in velocity total change in velocity total change in velocity to the total time taken ٹھیک ہے total change in velocity to the total time taken is called average acceleration اچھا اس کے بعد اس کے بعد بچو جو next چیز ہے وہ بہت important ہے یہ آپ لوگوں نے ذرا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے دیکھیں اگر میں آپ کو کہتا ہوں instantaneous acceleration تو limit کیا ہے کہ limit ڈیلٹا تی approaches to zero ڈیلٹا وی ڈیلٹا تی لوگ بچو یہ آپ لوگوں کے پاس کیا آگیا ہے یہ آپ لوگوں کے پاس instantaneous acceleration آگیا ہے ٹھیک ہے تو ای ٹھیک ہے اس میں تو کچھ مشکل نہیں ہے اچھا اس کے بعد اپنا کچھ cases ہیں جو کہ آپ کو پتانے چاہیے along secret path پہلے بات کرتے ہیں کس کے along بات کرتے ہیں along secret path یہ سارے کے سارے ایم سی کیوز ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں اور آپ کو different books کے اندر ہی ایم سی کیوز ملیں گے along secret path ہو جی اگر secret path کی بات ہو ٹھیک ہے کس کی بات ہو رہی ہے secret path کی تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں اگر body secret path میں جا رہی ہے uniform velocity کے ساتھ کس کے ساتھ جا رہی ہے uniform velocity تو بچو یاد رکھیں گا uniform velocity سے move کرتے ہوئی body کا acceleration کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگر body secret path پر move کر رہی ہے with increasing velocity کس کے ساتھ move کر رہی ہے with increasing velocity if body is moving along secret path with increasing velocity تو بچو acceleration is positive تو اس کا acceleration کیا ہوتا ہے positive ہوتا ہے اور اگر body move کر رہی ہے secret path پر decreasing velocity کے ساتھ بچو کس کے ساتھ decreasing velocity کے ساتھ تو یاد رکھنا ہے بچو اس کا acceleration کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے and this negative acceleration is called retardation or deceleration this negative acceleration is called retardation or deceleration تو بچو اس negative acceleration کو کیا بولا جاتا ہے retardation یا پھر deceleration بولتے ہیں اچھا اب یہ acceleration کب positive ہوتا ہے کب negative ہوتا ہے کب zero ہوتا ہے اس کو آپ کو گراف کے ذریعے سے بھی پڑھیں گے وہ ہمارا نیکس ٹوپک ہے تو ابھی آپ لوگ یہاں پر ایک چیز اور ذرا دیکھنا retardation deceleration ٹھیک ہے اب retardation اور deceleration میں فرق کیا ہوتا ہے retardation میں body جو ہوتی ہے نا stop ہو جاتی ہے جبکہ deceleration کی دوران body just slow down ہوتی ہے یاد اکھنا ہے deceleration کی دوران body slow down مطلب body کی velocity آج سے degrees کرتی جائے this acceleration is negative but it is called deceleration and if the body stops then negative acceleration is called retardation اگر stop نہیں ہوئی تو deceleration اگر stop کر گی تو retardation but almost they are similar things but the difference is that when the body will stop then the negative acceleration is called یعنی during جب وہ stop کرتی ہے اچانک تب بس retardation ہے اور جب slow down ہوتی ہے تو اس کو deceleration ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے ایسے دونوں all more same چیزیں ہوتی ہیں اچھا اب ایک چیز اور ایک بڑی ہی important چیز مجھے یہ بتائیں when body moves along circular path اب کس کی بات کرتے ہیں when body moves along circular path اب جب circle کے along کوئی بھی body move کرتی ہے نا تو ایک بات آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ circular path میں circular path میں suppose کہ اس direction میں move کر رہی ہے تو بچو ہر point پر اس کی velocity کی direction change ہوتی ہے when body moves along straight path its velocity ٹھیک ہے add every point is changing اچھا اب اس کی velocity کیونکہ وہ تو vector ہے تو میں اس کے اوپر اب یہ circle ہے اس لیے میں vector لگا رہا ہوں straight path ہو تو vector کی ضرورت نہیں پڑتی اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ circular path میں body کی velocity جو ہوتی ہے وہ changing ہوتی ہے بٹ circular path میں body کی جو speed ہوتی ہے نا velocity کی magnitude speed تو سپیڈ is constant تو circular path میں body کی بچو speed کیا ہوتی ہے constant ہوتی ہے جبکہ acceleration and velocity are perpendicular to each other تو بچو یاد رکھنا ہے acceleration and velocity are perpendicular and body moves along circular path کیوں کیونکہ acceleration جو ہوتا ہے نا body کا وہ directed towards towards کہاں پر ہوتا ہے بچو center کی طرف ٹھیک ہے تو اس کا acceleration is directed towards center of the circle so velocity and acceleration are perpendicular in circular path اور ایک بات اور جب increasing velocity سے body move کرتی ہے نا تو یاد اتنا increasing velocity سے move کرتی ہے تو velocity and acceleration are parallel to each other تو velocity اور acceleration ایک دوسرے کے parallel ہوتے ہیں جبکہ اس کیس میں V and A are anti-parallel کیونکہ decreasing velocity by acceleration negative ہو جاتا ہے نا تو یاد رکھنا ہے بچو acceleration and velocity are anti-parallel to each other تو بچو acceleration اور velocity ایک دوسرے کے anti-parallel ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں angle کلے ڈگری کا بھر بنے گا بچو ان کے درمیان میں angle ڈگری کا بنے گا ان کے درمیان میں angle 90 ڈگری کا بنے گا تو یہ ہے بچو سارے کے سارے mcqs اور یہ بہت ہی important mcqs ہیں اچھا مجھے آپ لوگوں نے ایک چیز بتا رہی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ speed zero ہو جائے velocity zero نہ ہو speed zero ہے کسی body کی اور velocity zero نہیں ہے no this is known as just یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا بھائی کہ body کی speed zero ہو zero ہاں کیا ایسا possible ہے کہ body کی velocity zero ہو جائے مگر speed zero نہ ہو بوڈی کی velocity zero ہو جائے مگر speed zero نہ ہو ہاں جی اب ایک بات آپ لوگوں نے بڑی غور سے سن رہی ہے دیکھیں سوری یہاں پر آنا تھا velocity ایک منٹ کیس سونا سے چینج تھا کیس یہاں پر آ رہا ہے کہ velocity is velocity is constant what about acceleration what about acceleration تو بھائی velocity constant acceleration تو zero ہے اور اس zero کو یہ zero بھی constant consider ہو سکتا ہے ایک سپیشل کیس میں وہ سپیشل کیس کیا ہے یہ تھا ٹھیک ہے نا ایک بات ذرا آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ رہی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں velocity constant acceleration zero جو اس کا مطلب یہ ہے کہ body velocity constant acceleration تو دونوں سیم ہیں تو آنسر کو zero آئے گا نا تو اس کا مطلب یہ zero اس مقت آئے گا جب تک یہ velocity constant ہے اگر یہ velocity میں چینج آگا ہے تو یہ zero ختم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ constant velocity کے ایک سپیشل کیس ہے تو اس لئے بچوں کو یہ کنفین ہوتی ہے تو بس ایک سپیشل کیس میں acceleration zero کو constant بولتے ہیں جب velocity مکمل طور پر constant رہ رہی ہو ٹھیک ہے یہ ایک سپیشل کیس تھا اچھا اب اگر ایک چیز اور اب آپ کی ٹیکسٹ بک میں ٹھیک ہے اس نے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ مجھے یہ بتائیں ایسا possible ہے کہ body یہ سوالیں کو اور میں نے پوچھا تھا کہ body کی velocity جو ہے نا کے نام میں وہ zero ہو جائے مگر acceleration zero نہ ہو یہ کیس تھا اسے next ہا جی اس کے بعد بتائیں کہ ایسا possible ہے کہ body کی velocity zero ہو جائے مگر acceleration zero نہ ہو کسی بھی case میں ایسا possible ہو سکتا ہے تو اس کا آنسر ہے یس جب body کو vertically upward پھینکتے ہیں جب body کو vertically upward پھینکتے ہیں تو بچو یاد اکھنا vertically upward جب اس کو پھینکتے ہیں کسی بھی body کو ایسے اوپر کو پھینکتے ہیں تو highest point پر جا کے اس کا acceleration g بن جاتا ہے مگر اس کی velocity کیا اور یہ zero تو یاد اکھنا vertically upward at highest point یہ کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے unit رہ گئے پی ایچ ڈی ریول کی بات ہے acceleration کوئنسی quantity ھائٹیزا ڈی رائیوڈ quantity پہلی بات تو یہ ہے اس کے بعد ھائٹیزا vector quantity اور اس کے بعد اس کے جو ایسا unit ہوتے ہیں وہ meter پر سکیر سیکنڈ ہوتے ہیں میرا خیال ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں کو ایک چیز اور جب بھی آپ کو کسی بھی اگر ایم سی کیوں میں ملاستی کلو میٹر پر آور میں آ جائے تو آپ نے کیا کام کرتا ہے ہزار سے اس کو ملٹی پلائے کروا دے رہے ہیں اور چھتی سو سے آپ نے اس کو ڈی وائڈ کروا دے رہے ہیں اور میں نے ایک اور طریقہ بھی بتایا تھا وہ 15 over 8 کا ٹھیک ہے وہ last lecture میں آپ کو میں بتا چکا ہوں تو کلو میٹر پر آور سے میٹر پر سیکنڈ میں آپ لوگوں نے جانا ہو تو آپ کو کیسے جائیں گے ٹھیک ہے ہزار سے ملٹی پلائے اور چھتی سو سے ڈی وائڈ کروا دے ٹھیک ہو گیا یعنی ٹین بائی ٹھرٹی سکس سے ملٹی پلائے کروا دے تو لوگ بچوں یہ آپ کا ایکسلریشن کا ٹوپک بھی ختم ہو گیا ہے اب ان سے ریڈیڈ ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ کے اندر ساتھ ساتھ ضرور ملیں گے مین مقصد تھا کہ آپ پر ان کے کونسپٹس کلیر ہونے چاہیے جب آپ پر ان کے کونسپٹ کلیر ہو جائیں گے تو پھر آپ کو چیزیں آٹومیٹکلی پتہ چلتی جاتی ہے ایک چیز اور یہاں رکھنا ایک ہوتا ہے نیگٹیو ایکسلریشن ایک ہوتا ہے ڈگریزنگ ایکسلریشن ڈگریزنگ دیکھو نیگٹیو ایکسلریشن کی یہ دو نام ہیں ایک لائن لکھ رہے ہیں ڈگریزنگ ایکسلریشن is mode called ڈگریزنگ ایکسلریشن ڈگریزنگ ایکسلریشن is mode called echلریزنگ خورت کا ٹ رہا ہے ڈگریزنگ ایکسلریشن contract ہوتا ہے ڈگریزنگ ایکسلریشن ڈگریزنگ ایکسلریشن میں body کی body en출 made material component , 40 30 20 hardcore Oxid Vielen جا رہے ہیں نیگٹی جو نہیں نہ ہو رہا تو اس کا مطلب نیگٹی ایکسلرشن کے دو نام ہیں دیگریزنگ ایکسلرشن کے کوئی دو نام نہیں ہے دیگریزنگ ایکسلرشن اس جسٹکورڈ گریزنگ ایکسلرشن اوکے لوگ بچو ابھی ایکسلرشن کی کچھ چیزیں ہم لوگ ویلاؤسٹی ٹائم گراف میں بھی پڑھیں گے تو اچھا ویلاؤسٹی ٹائم گراف میں آپ کو کل والے لیکچر میں پڑھا ہوں گا مگر آپ لوگوں نے میں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اب ٹھیک ہے کل والے لیکچر میں آپ کو ویلاؤسٹی ٹائم گراف کافی ڈیٹیل میں میں پڑھا دوں گا مگر اس سے پہلے نہ میرے یوٹیوب کے اوپر ہی نہ میری ویڈیوز میں ویلاؤسٹی ٹائم گراف کا ٹوپک ہے اس میں میں نے انٹریڈس کے حوالے سے بہت چیزیں بتائی ہیں تو پہلے آپ لوگ اس ٹوپک کو دیکھیں آپ کے میکسیمم نائنٹی پرسنٹ کنسپس کلیر ہو جائیں گے اور میں کل آپ کو پندرہ منٹ کے اندر اگلے پندرہ منٹ کے اندر آپ کا ویٹوپک ویسے ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے وہ ویڈیو لازمی دیکھ رہیں گے یوٹیوب سے یوٹیوب کے اوپر میرے چینل میں جائیں وہاں پر ویڈیوز میں جائیں ویڈیوز میں چیپٹر نمبر تھری پلی لسٹ اوپن کرنا پلی لسٹ میں چیپٹر نمبر تھری کی ویڈیوز دیکھنی ہے اس میں آپ کو نا ویلاؤسٹی ٹائم گراف نظر آئے گا تو بچو اس ویلاؤسٹی ٹائم گراف کو ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں جب آپ لوگ اس کو دیکھ رہیں گے آپ کے آدھے سی زیادہ کنسپس کریئر ہو گئے ہوں گے تو پھر میں آپ کو جب آگے پڑھا ہوں گا آپ لوگ کافی انجواہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آج کا لیکچر یہی پر ختم کرتے ہیں جی بیسٹ آف لکھ اللہ حافظ اس کو ذرا ایک مرتبہ دیکھ رہیں میں دو میٹ اس کو سکرین کون کر دیتا ہوں آپ لوگ اس کو تسلی سے جسے نوڈ کرنا ہے وہ کر دے اس کی سکرین شوٹ لے لیں بچو ٹھیک ہے جس نے اس کی سکرین شوٹ لینی ہے وہ اس کی سکرین شوٹ لے لیں تاکہ میں پھر جو ہے نا میٹنگ آپ کی اینڈ کر دوں تو آپ لوگوں سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ وہ ویڈیو کو اچھے طریقے سے لازمی دیکھیں گے ٹھیک ہے بیسٹ آف لکھ اللہ حافظ